سیدھا جو مدینہ جاتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کہ ایک الگ خفیہ راستے سے جا رہے تھے اس راستے پر بھی پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آ ہی گیا سراقہ اور جب وہ قریب آنے لگا تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بری نیت سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے یہ شاید ہمیں تیروں سے حملہ کرے گا اور زخمی کر کے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا ہے چونکہ مکہ میں انعام کا جو یہ سو اونٹ کے انعام کا اعلان جو ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لیں وہ گھوڑا دوڑاتا ہی آ رہا تھا کہ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سمیت وہ زمین میں دھز گیا اور اس نے جب یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے فیض درجمان سے نکلے ہوئے کلمات کا زمین کیسے پیروی کر رہی ہے اس نے اپنے تیر کمان پھینک دیا اور کہا مجھے امان دے دیجی اور یہ کہنے لگا آپ شریف ابن شریف ابن شریف کریم ابن کریم ابن کریم آپ کریم ہیں آپ کے باپ کریم آپ کے دادا کریم ہیں کرم کرنے والے لوگ مجھے معاف کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سر آقا کو چھوڑ دے زمین کھل گئی اور وہ پھر نکل پڑا اس طرح کا واقعہ بعض روایت میں ہے کہ تین مرتبہ ہوا اس کے ساتھ تین مرتبہ حضور نے فرمایا زمین پکڑ لے تین بار حضور نے فرمایا زمین چھوڑ دے ہر بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اسی کو امام اہل سنت فاضل وریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ہم کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا یہاں ہونے والی ہے کی قیامت کے دن ہونے والی ہے ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ماف کیا جائے گا سراقہ کو ماف کیا حضور نے پوچھا ہے سراقہ تو کیوں پیچھے پڑا ہے سو اونٹوں کے لیے سو اونٹوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن کیسا ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسرا کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن وہ تیرے ہاتھ میں آ جائیں بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہوا کرتے تھے وہ سونے کے کنگن ہوتے اور پوری دنیا میں وہ کنگن کسی کے پاس نہیں ہوتے صرف سپر پاور کسرا کے پاس ہوا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن کیا کیسا ہوگا میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسرا بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے ہیں سراقہ کہاں ایک بدوی شخص یعنی دیہات کے رہنے والے یا مکہ کے قریب رہنے والے وہ ایمان لائے ہوا ابھی نہیں ہے اور حضور بشارت دے رہے ہیں اتنے دنوں بعد کی جبکہ ابھی پاور میں وہ کسرا ہے ایران کی حکومت کا غلبہ ہے اس نے دیکھا جب نبی کی بات زمین مانتی ہے تو شاید یہ بات بھی کمپلیٹ ہو کر رہے گی کہا کہ مجھے یہ لکھ کر کے دے دیں حضور احباق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امان ناما سراقہ نے لکھوا لیا اور واپس چلا گیا ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں یہ جیسے روایت میں پھر راستے میں مکہ میں جو بھی ملتا محمد کو دیکھا محمد کو دیکھا تو سراقہ کہتا میں ہر جگہ دیکھ لیا نہیں ہے کئی نہیں واپس مکہ میں آ کر ویسی رہنے دیں وہ جنگِ طائف یا فتحِ مکہ کے دن وہ ایمان قبول کی اس سے پہلے بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے مکہ میں جب تک تھے اور جب حضور مکہ میں داخل ہوئے تھے چھے ہجری کے بعد اپنے پورے خاندان سمیت حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا یہ حضرتِ سراقہ اب یہ بات ہو گئی اس کے بعد دوسرا دن تھا ہجرت کا روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے یہ نو دن کے آس پاس کا تھا دوسرا دن تھا مقامِ قدید ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ام مابد نام کی ایک مشہور معروف خاتون جس کا اصل نام آتکہ آتکہ یہ خاتون عرب میں مشہور تھی کہ جو بھی سفر پر جانے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوب مہمان نوازی کرتی اس کا گھر بیچ راستے میں تھا جو بھی گزرتا ہے مسافر وہاں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پھلاتی وہ مہمان نواز خاتون تھی لیکن اتفاق ایسا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا آپ نے قیام فرمایا رک گئے اس دن اس خاتون کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو پیش کر سکے وہ خاتون گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے ہیں اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوکھی بکری کمزور بکری اس کے گھر کے وہاں بند ہی ہوئی تھی حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں اس خاتون نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لئے لے جا چکے ہوتے میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی اس کے دودھ اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں اس خاتون نے کہا تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو اگر کترہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی آپ نے ہاتھ لگایا دودھ کا تھن بھر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا ہو کہ اس ام مابد کے گھر میں جتنے برطن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیئے وہ حیرت زدہ تھی ام مابد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوک چکے موت کا انتظار کر رہی بکری اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے اور اس کے بعد جب اس نے یہ موجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے اور حدیثوں میں جو ام مابد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ام مابد نے جو نقشہ کھینچا ہے حضور پاک کا اچھے اچھے بڑے بڑے شائروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے ام مابد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے کوئی آیا تھا ام مابد کہتی ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے کون تھے کیا نام تھا ام مابد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا کہنے لگی ایک مبارک آیا تھا مبارک آیا تھا اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا حضور ویسی بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے اس کے شوہر نے پوچھا وہ کون تھے کیسے تھے وہ کہتی ہیں کیا بتاؤں وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چودہویں کا چاند نکلا ہوا ہے اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کی پیچھے ہے ایک عظمت اور ایک وقار ہے اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر حیبت تحریح ہو جائے اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں دل سننے کو چاہے ہر ہر چیز ادا کی ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت ام مابد نے اس کے شوہر نے کہا کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا زندگی میں ام مابد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے اتفاق یہ بتایا جاتا ہے ایک بار وہ بکریاں ہاکتی ہاکتی مدینہ تک پہنچ گئی تھی اور مدینہ کے قریب ان کی بکریاں گم ہو گئیں مطلب گم ہو گئیں صاحب بکھر گئی وہ ڈری ہوئی تھی کہ شہر میں بکریاں جب چلی جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہے تو وہ پریشان شہر کے قریب وہ بکریوں کو شہر میں نہیں لاتے بکریوں والے لوگ اب شہر میں ادھر ادھر بکریاں بھاگنے لگی تو وہ خوف زدہ ہو گئی شام کا وقت تھا اسی وقت راستے میں حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے ام مابد نے دیکھا اور پہچان لیا کہا تم ہی وہ ہو جو سفر میں مبارک کے ساتھ آئے تھے حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک کہا تمہارا جو ساتھی جو سفر میں تھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مابد ایمان لے آئیں ان کے شوہر بھی ایمان لائے ایک حسین یادگار تھی یہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا صرف سراخہ ایک ہی پکڑنے نہیں آیا آگے جانے کے بعد ایک برید برید اسلمی نام سے ایک شخص ستر سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لئے حضور کو گرفتار کرنے کے لئے ستر سواروں کے ساتھ آ گیا اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی اس نے پوچھا حضور سے آپ کون ہیں حضور نے صرف اتنا کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد اللہ کا رسول ہوں ایک جملے کی حیبت ایسی تحریح ہوئی کہ برہدہ اسلامی ستر لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کری کوئی اور بات نہیں حضور نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بڑی محنت سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے کچھ لوگ قبول نہیں کیے اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو صرف ایک جملہ کہا اور وہ اسلام میں آگئے یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے اپنے اپنے ذرف کی بات ہے جس کی زمین جیسی تھی ویسے ان میں سے فصلیں نکل گئیں اب برہدہ اسلامی مدینہ آنے سے پہلے ہی عرض یہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں اب اس سفر میں اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ صرف حضرت ابو بکر اور حضور تھے نہیں پہلے سے چار لوگ چل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدی حضرت ابو بکر کے غلام آمیر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقت جو راستہ بتانے کے لیے عجرت پر لیا ہوا تھا گائیڈ جس کو کہہ سکتے ہیں یہ لوگ ساتھ میں تھے برید اسلامی جو تھے وہ پھر مدینہ سے قریب آئے اور وہ بھی ساتھ ہو گئے ایک بڑا قافلہ ہوا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہونے کو تھا مدینہ انٹری ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے مسجد قبہ جہاں آج ہے یہ ایک مدینہ کے باہر کی جگہ تقریباً مدینہ سے پانچ کلومیٹر باہر وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے تھے اس وقت کی ایک عجیب قیفیت ہے کہ ایک غلام اور ایک آقا کی نسبت کیا ہوتی ہے مدینہ والے تو روزانہ انتظار کر رہے تھے جیسی ان کو خبر ہوئی تھی کہ میرے آقا نکل چکے مکہ سے اور مدینہ آ رہے ہیں روز صبح جاتے سنیت الودا کی گھٹیوں پر بیٹھ کر انتظار کرتے سنیت الودا مدینہ میں ایک اونچہ ٹیلا تھا وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی آتا ہے سب نظر آ جاتے تھے مدینہ کی طرف جو بھی آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے نظر آتے تھے اسی لئے سنیت الودا کو سب لوگ جا کر دیکھتے تھے کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں روزانہ انتظار کرتے تھے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے پہنچنے والے تھے مدینہ تیبہ وہ دن کیا تھا آپ کو میں بتاؤں پیر کا دن تھا اور بارہ ربیل اول شریف تھی حضور کے مدینہ میں جانے کا دن بھی یہی ہے پیر کا دن اور بارہ ربیل اول شریف کا دن ہے جب حضور آنے لگے تو سنو ایک وفا شعار غلام حقیقی اور جانسار رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے کیا کہا آقا آپ رکھ جائیں مدینہ والے کافی دور سے دیکھ رہے ہیں حضور کے جلوے دیکھنا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنا چاہتے تھے جو صحابہ جا کر مکہ میں ایمان لائے تھے انہوں نے مدینہ میں اتنے قصیدے پڑے تھے کہ ہر آنکھ دیدار کی مشتاق تھی ہر کوئی مدینہ میں حضور کو دیکھنے کا مشتاق تھا یہودی بھی عیسائی بھی اور جتنے مدینہ والے تھے سب بھی اب جب قریب آئے اور مدینہ کی بھیڑ لگ رہی تھی استقبال کے لئے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جببہ اتارا ہر ایک اونچہ جھنڈا جو تھا اس کو جھنڈا برید اسلامی جھنڈا لے کر چل رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا اپنا جببہ یا اپنا کپڑا اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایا کرنے لگے پورا سفر تو ایسی چلے مدینہ جب آنے لگا تو یہ کپڑا اٹھا کر کے حضور پر سایا کر رہے تھے حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ نئے لوگ ہیں میرے آقا مدینہ میں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں میں اس لیے آپ کے اوپر کپڑا سایا کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہیں کہیں وہ غلطی میں کسی اور کو نہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کی عظمت شان کے لیے یہ کپڑا تانے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہمارا آقا تشریف لا رہا ہے میرے عزیز تو یہی تو بات ہے کہ ہم فرق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتے ہیں مسجدوں کو عام طور پر گھروں کی طرح کیوں نہیں بناتے ایک مینار یا ایک گمبت اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ عام گھروں سے فرق ہو جائے اللہ کا گھر آور ہے ہمارا گھر آور ہے ہر چیز میں علماء کو بھی اسی لیے کہا گیا ہے وہ اپنے عمامیں اپنے لباس الگ اس لیے رکھیں تاکہ دنیا یہ جانے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی جماعت ہے دین کے علم رکھنے والوں کی ہے فرق رکھنے کا حکم دیا گیا اور صدیق اکبر نے یہ ثابت کر دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے عظمت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے دلوں میں میرے آقا کی عظمت قائم رہے سفر یہاں تک ہوا اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے وہ سنیت الودا کی گھٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا ان کی بچیاں انسار جتنے بھی قبیلوں میں تھے عوث اور خزرج کے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے عورتیں اپنے چھتوں پر تھی اور سبوں نے جو ہے ترانے مصطفیٰ جو گنگن آیا تھا تلعال بدر علینا من ثنیت الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی جس کا مطلب ہی ہوتا ہے تلعال بدر علینا من ثنیت الوداعی و ثنیت الوداع کی گھٹیوں سے ہم پر چودویں کا چاند طلو ہو گیا ہے یہ مدینے والے کہتے تھے سنیت الوداع کی گھٹیوں سے ہم پر چودویں کا چاند طلو ہو گیا ہے اے لوگو ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے انہیں فخر تھا اس بات کا فخر تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے گئے دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی ایک عجیب سا سماں تھا ایک عجیب سا ماحول تھا آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جب میرے آقا کے استقبال کیلئے انہوں نے کیا تھا اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی بارہ ربیل اول کو ہی جلوس کیا تھا آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سننی ان مدینے کی بچیوں کی اتداء کرتے ہوئے اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے اللہ کریم ہم سب کو سننی صحیح العقیدہ رکھیں اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھیں اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين